کیا آپ بھی اپنی زندگی کے گولز حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں؟ زندگی کے گولز ایک دن میں حاصل نہیں کیے جاتے بلکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کافی وقت پرکار ہوتا ہے آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس خیر کریں گے جن کی مدد سے آپ اپنی زندگی کے گولز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹپ نمبر ایک اپنی زندگی میں وہ گولز سیٹ کریں جو آپ کو انسپائر کرتے ہوں نہ کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ گولز سیٹ کریں اگر آپ وہ گولز سیٹ کریں گے جس ایڈیا میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ ایسے گولز کو بہت آسانی کے ساتھ اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹپ نمبر ٹو بی پرو ایکٹیو زندگی کے گولز ایک ہی دن میں حاصل نہیں کیے جاتے بلکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے اور اگر ہم اسی سوشل میڈیا کی زندگی میں مصروف رہے اور یہی خواہش کرتے رہے کہ مجھے یہ جواب مل جائے مجھے یہ لائف سٹائل چاہیے مجھے یہ بزنس چاہیے تو کافی مشکل ہے کہ ہم ان چیزوں کو عجیب کر پائیں ہمیں اس سوشل میڈیا کی لائف سے نکلنا ہے اور ریل لائف میں آ کر تھوڑا سا پریکٹیکل ورک کرنا ہوگا ٹپ نمبر ٹو ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیو رہنا ہے ٹپ نمبر ٹری امریکن رائٹر کہتے ہیں کہ کہ ہمارا روئیہ زندگی کی جانب جو ہے وہی زندگی کا روئیہ ہماری جانب ہے اور یہ بات سچ ہے اگر ہم نیگٹیو لی سوچیں گے تو ہم نیگٹیو لی بیہیو کریں گے اگر ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو یقیناً پھر ہم یہ نہیں کر سکیں گے اس لیے ہمیں اپنے روئیہ کو بدلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں جب ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر یقیناً ہم وہ کر گزریں گے سو اس لیے ہمیں اپنے روئیوں کو بدلنا ہے نیگٹیو تی سے پوزیٹیو تی کی جانب ٹپ نمبر ٹور بی بیلنس اپنی زندگی کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیلنس رہنا پڑے گا آپ کو ٹائم ٹیبل کریٹ کرنا پڑے گا اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا تب ہی جا کر آپ اپنے گولز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹپ نمبر فائی بریک اٹ ڈاؤن گولز کو سیٹ کرنا اور ان کو اچیو کرنا کافی مشکل کام ہے اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے اس لیے آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ نے ایک سٹریجیٹی بنائی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے رکھیں اور پھر ان کو آہستہ آہستہ اچیو کرتے جائیں یہ آپ کو کافی زیادہ مددگار ثابت ہوگا آپ کو آپ کی گولز اچیو کرنے میں ٹپ نمبر سیکس امبارس فیلیر زندگی کے گولز کو اچیو کرنے کی راہ میں ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہت سے مسائل ہماری راہ میں حائل ہو سکتے ہیں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہمیں ناؤمید نہیں ہونا بلکہ ہمیں مضبوطی سے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے ٹپ نمبر سکس یہ ہے کہ ہم نے مضبوطی سے مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہنا ہے ٹپ نمبر سیون اپنے گولز کے بارے میں اپنے دوستوں کو اپنی فیملی والوں کو اور جہاں تک ممکن ہو سکے ضرور لوگوں کو بتائیں کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لوگ آپ کو آپ کے گولز اچیو کرنے میں کسی حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ٹپ نمبر ایٹ اکیلے ہی اپنی زندگی کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے نہ نکل پڑے اگر آپ کو کہیں پر مدد کی ضرورت پڑے تو اپنے دوستوں سے ضرور مدد لیں اپنے فیملی میمبر سے بھی مدد لیں اور اپنے ٹیچرز سے بھی مدد ضرور لیں اگر آپ ان سب کی مدد ساتھ لے کر چلیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹپ نمبر نائن اپنی پراغرس کو ضرور ساتھ ساتھ انیلائز کریں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہیں کہ ابھی تک میں نے کیا کچھ اچیو کر لیا ہے اور ابھی تک میرے اندر کیا کچھ ویکنسز ہیں اور اگر یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ انیلائز کریں گے تو ممکن ہے آپ اپنی ویکنسز کو دور کریں اور بہت جلدہ آپ اپنی ٹارگٹ کو اچھیف کرنے میں کامیاب ہو جائے ٹپ نمبر ٹین یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر جو تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کی تصویر آپ اپنے سامنے رکھیں کیونکہ یہ چیز آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گی اپنے گوز کو اچھیف کرنے کے لیے تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی تبدیلی آپ اپنے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کی ایک کلیر ایمیج آپ کے مائنڈ میں ہر وقت تیار رہے تاکہ آپ ہر وقت اس کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹن رہیں اور جب آپ اپنے ٹارگٹ کو اچھیف کر لیں تو جشن منائیں کیونکہ آپ ڈیزرپ کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی دس ٹیپس جو آپ کو اپنی زندگی کے گوز اچھیف کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیو ضرور لائے کریں موسیقی